نکلو یہاں سے چودری صاحب اپنے مال کی زکاة دینا فرض ہے ان بچوں کو آپ نے گندم نہیں دی کم سے کم آپ زکاة تو دے دیں تو چوب رہے تجھے تو میں کام سے نکالوں گا جا بھئی اپنے کام کر تو میرا موہ کیا دیکھ رہا ہے یہ گندم لوڈ کرا جلدی کر چودری صاحب ہماری کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن زکاة دینا فرض ہوتا ہے ہاں ہاں پتا ہے مجھے بڑے ہے تم ہرام کو اور کھڑا کھڑا کیا دیکھ رہا ہے گندم لوڈ کروا شیخ صاحب وہ پیمٹ کر دیتے مال تو لوڈ ہونے دو پیمٹ بھی دے دیتا ہوں شیخ صاحب جب تک مال لوڈ ہوتا ہے ہم چھاؤں میں بیٹھتے ہیں لیٹس گو ہاں گندم لوڈ ہوگی ہے ہوگی ہے چوئی صاحب یہ دیکھیں کہ چوئی صاحب خبر آ رہی ہے کہ اس بار حکومت کسان سے گندم نہیں خرید رہی اور ریڈ بھی گرتے گرتے بہت کم ہو گیا ہے بیچارہ کسان پورا سال اپنی جیب سے فصلوں پر پیسہ لگاتا رہا ہے اور محنت بھی خوب کی ہے لیکن اب حالات آپ کے سامنے ہیں پھر تو میں اچھا رہ گیا پانچ ہزار کے سابطے میں نے دوبائی والے شیخ کو بیٹی ہے ہیلو توبہ توبہ یا خدا کیا ہوگی شیخ صاحب ہمارے دوبائی کو بارشو اور سلاب نے تیس نیس کر دیا ہے شیخ صاحب رکو اپنی گندم تو لیتے جاؤ میں کیا کروں گا گندم کا دوبائی پانی پانی ہو گیا ہے شیخ صاحب شیخ صاحب میں برباد ہو جاؤں گا لٹ جاؤں گا چودری صاحب یہی ہوتا ہے جب ہم اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں میں نے کہا تا زکاة فرض ہے اور ضرور دینی ہے خرچیں اترے زیادہ ہیں زکاة بھی دیں گا تو پیچھے ہمیں کیا بچے گا چودری صاحب اکل والوں کے لیے بہترین مثال ہے ہم تربوز خریدتے ہیں مثلا پانچ کلو کا ایک دانہ تو اسے کھانے سے پہلے اس کا موٹا چھلکہ اتارتے ہیں پانچ کلو میں سے کم سے کم ایک کلو چھلکہ نکلتا ہے جسے ہم پھینک دیتے ہیں کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے کیا ہم پریشان ہوتے ہیں کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس تربوز کو چھلکے کے ساتھ کھا لیں نہیں بالکل نہیں یہی حال کیلے اور مالٹے کا ہے ہم خوشی سے چھلکہ اتار کے کھاتے ہیں تب بھی تکلیف نہیں ہوتی تو پھر چالیس ہزار میں سے ایک ہزار دینے پر اور ایک لاکھ میں سے ڈھائی ہزار دینے پر ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے حالانکہ یہ صرف ڈھائی پرسنٹ بنتا ہے یعنی کہ سو رپے میں سے صرف ڈھائی رپے یہ تربوز کیلے مالٹے کے چھلکے اور گھٹلے سے کتنا کم ہے اسے زکاة فرمایا گیا ہے یہ پاکی ہے مال بھی پاک امان بھی پاک دل بھی پاک جسم بھی پاک اور معاشرہ بھی خوشحال امید ہے میری بات کی سمجھ آگئی ہوگی چودری صاحب